موسیقی 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 فریز ہے تو کیا لگتا ہے لوگوں میں کتنا کریز ہوگا کس کی طرف کریز ہوگا بلکل صحیح کہ آشتل جی یہ دوسرا چلنج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور کل کا جو شاہی میں نے میں یہی کہیں گے کہ کل کا چناہ بھی جمہو کشمیر کی سرکار بنانے کا فیصلہ کرتے گا ٹھیک ہے کس طرف لوگوں کا مور ہوگا کس طرف سرکار بنے گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چھبیس سیٹوں پر جو چناہ ہونے جا رہے چھبیس میں سے گیارہ جمہو کی ہیں جمہو اور کشمیر دونوں جگہ بارتی جنتہ پارٹی کی ساکتہ پر لگی ہوئی ہے نیشنل کانفرس پی ڈی پی آپس میں لڑ رہی ہیں اور بارتی جنتہ پارٹی کو بہت زیادہ امیدیں ہیں اس فیس میں کم سکم سرینہ گر میں جہاں پر کشمیر کے اندر پانچ اچھے سیٹوں پر اچھناو لڑ رہی ایک ہاتھ سیٹ انہیں مل جائے اس کے آشا لگا کے بیٹے ہوئے ہیں اگر اس کے ساتھ جمہو بے جساں سے رجوری ریاسی اور کٹھا پیشو دیوی کی جل سیٹے ہیں بڑی امپورٹنٹ سیٹے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کی تینہوں سیٹے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اگر کہیں تو کیارہ سیٹے ہیں جمہو براویس کی ہیں جس میں چھے تو ایسٹی کی سیٹے ہیں یہاں ٹھیک ہے پہلی بار یہ ایسٹی کی چھے سیٹے ہیں جمہو براویس میں اور کلاب گارڈ اور کیا نام رجوری بھدل سورن کوٹ اور مینڈر اور یہاں پہ تو بارتی جنتہ پارٹی نے جو سٹیٹس دیا ہوا ہے بھاڑی سٹیٹس دیا ہے کچھ امیدیں لے کے بیٹے ہوئے ہیں کہ یہاں سے انہیں ادھک سے ادھک سیٹے جیتنے کا موقع ملے گا اگر یہاں سے ان کو سیٹے ملتی ہیں تو بارتی جنتہ پارٹی ایک اچھی پوزیشن میں آ جاتی ہے آنتا بارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے ٹھیک ہے اوکے سوہل جی میں آپ کا رکھ کرنا چاہوں گا اور سنجد جی اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا سوہل جی جیسے آدھر جی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک ہتھکنڈا جو انہوں نے اپنایا تھا وہ ریزرویشن تھا خاص طور پر پہاڑیوں کو اور وہ انہیں مل گیا ہے اور کل یہ اگنی پرکشہ ہے بی جی پی کے لیے کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ اگنی پرکشہ ہے سبھی پولٹیکل پارٹیز کے لیے سبھی دلوں کے لیے یا پھر ایک طرف مقابلہ کہا جا سکتا ہے جمعوں میں ایک طرف اور کشتیر میں ایک طرف جی پہلے تو تھنکیو بیری مچ مجھے بلانے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ کل کا الیکشن جو آپ نے شروع میں گرافکس بتائے کہ پول پرسنٹیز جو ہے کل بڑھتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے اور بڑھنی چاہیے بھی اور بڑھے گی بھی اور یہ پہلا الیکشن ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تیس پہنٹیس سال کے کیریئر میں کہ جو بڑی اکاؤنٹی بلیٹی کا الیکشن ہے بڑا سسپنس دور کا الیکشن ہے اور بڑا زبردک جمہوریت کا الیکشن ہے جمہوں کشمیر میں جو میں نے بچپن سے ابھی تک اپنے کیریئر میں دیکھا ہے اور اس یہ جو الیکشن ہے جو اس کے ریزلٹس آئیں گے وہ جمہوں کشمیر کے بہوشے کا جو راستہ ہے وہ ہموار کریں گے اور ایک اکاؤنٹی بل اکاؤنٹی بلیٹی سے دیکھیں آج ووٹ ڈالنے والا بھی بڑا ایمپورٹنٹ بن چکا ہے اور ووٹ لینے والا بھی جو ہے وہ بھی اکاؤنٹی بل بن چکا ہے جس طرح کی کمپیننگ ابھی تک چل رہی ہے جس طرح کی شیطن جی ابھی تک کمپیننگ چل رہی ہے اور سارے دگر چیئر منشتر جو ہے کس طرح گاڑیوں کے اوپر ایک ایک اس میں سر میں سوہل جی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے بہت مہتپون بات کی آپ ورشت پترکار ہیں کافی دنوں سے آپ اس فیلڈ میں اس چھیتر میں ہیں نزدیکی سے دیکھتے ہیں باریکی سے دیکھتے ہیں اکثر لوگ چنائوں کے اس پاس پوچھتے ہیں پترکاروں سے کیا لگتا آپ کو کس کا رجحان ہے کس کی طرف جائے گا کیا ہو رہا ہے زمین پر پہلے کے مقابلے یا جب اب تقنیق بڑھ چکی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کیا لگتا ہے کتنا بدلاؤ آیا ہے یہ ایک نیجی سوال ہے میرا آپ کے ساتھ کہ ایک پترکار کی ساتھ جب پوچھا جاتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس چیزوں کو ابزر کرنا آج کے اس خاص دور میں خاص دور پر لوگ سبا میں ہم نے دیکھا بھی بڑا مشکل ہے بلکل دیکھیں بہت مشکل ہے کوئی ایکزیٹ پول جو ہے اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا پارلیمنٹ الیکشن میں بھی نہیں ہوا اسیمبلی الیکشن میں بھی نہیں ہوگا ابھی یہ دست پار جی میرے سے بہت سینئر انہوں نے کہا پہاڑی سٹیٹس دے دیا پہاڑی سٹیٹس اگر تب دیا ہوتا جو ایک سال پہلے میں بھی ان کی جن سباؤں کو ایڈرز کرتا تھا پہاڑی ہونے کے ناتے تب دے دیتے تو بڑا فائدہ ہوتا سٹیٹھوڈ آج دے دیتے الیکشن سے پہلے دیتے تو باتی جنتہ پارٹی کو بڑا فائدہ ہوتا اب سٹیٹھوڈ جو ہے سب کا مدہ ہے کانگرس کا بھی مدہ ہے بی جے پی کا بھی مدہ ہے اور جو باقی لڑ رہے ہیں وہ بھی ڈالے گا میں اس پہ تھوڑا سا ایک کلر ایڈ کر دوں گا دو کلر ایڈ کر دوں گا تو وہ بلکل رنگوں سے بھرا یہ گھوستہ پتر اکانٹی بیلٹی کا الیکشن ہے اکانٹی بیلٹی کا الیکشن ہے اور دونوں طرف جو ہے دعوتے لگے ہوئے ہوئے ہوٹر بھی اور ہوٹروں نے درا کر رکھا ہوئے سارے پالٹیشنوں کو کہ بھئیہ کتنی پرسنٹیج وہ ہوٹر ہوگی کون انڈپینڈنٹ جیت سکتا ہے انجنیر ارشید اگر جیت سکتا ہے تو کتنے انڈپینڈنٹ جیتیں گے جو اپنا رول پلے کریں گے اس میں سرکار بنانے میں اور یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چلیں گی but it is good for the people of jammu in kishmir that the traditional politics of jammu in kishmir is being changed and a accountable transparent جو بھی body بنے گی جس طرح کبھی ادھار ہوگا جو جتنی کتنی سیٹے لے کے آئے گا اب آپ نے کہا کہ کون زیادہ سیٹے لیتا ہے مجھے لگتا ہے انڈیا الائنس جو ہے وہ زیادہ سیٹے لے سکتا ہے نمبر 2 پہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے نمبر 3 پہ جو باقی PDP ہے یا جو باقی 3,4,5 پارٹی ہے وہ دو سیٹے لے مطلب دوسرے چلن کی بات ہو رہی ہے دوسرے چلن کی بات ہو رہی ہے انڈیا الائنس اور BJP سوہل جی دوسرے چلن کی بات آپ کر رہے ہیں سنجھ جی آپ نے دونوں کو سنا اور کیا لگتا ہے کہ آپ واقعی میں لوگ اب کافی زیادہ ویر ہو چکے ہیں ان چیزوں سے اور اگر پوچھا جاتا ہے ان سے تو وہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہم کس کی طرف ہیں کیونکہ پڑے لکھے بتاتا ہیں ہوا ہیں انہیں بتا ہے اب کس حساب سے چلنا ہے کیسے ہم نے چلنا ہے تو ابزر کرنا اب کافی مشکل ہو گیا ہے چناؤں سے پہلے کیا رکھ ہے کیا رجحان ہے لوگوں کا اور دوسری بات جیسے انہوں نے کہا کی کافی دلچسپ چناؤں ہیں اس بار جمع کشمیر کے اور دوسرا چرنگ کیا یہ دشا اور دشا تائی کرنے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جمع کشمیر کے یہ چناؤں ابھی آجادی کے بعد کا سب سے الگ چناؤں ہونے جا رہا ہے اس تک ہم لوگوں نے دو جھنڈوں کے اندر چناؤں لڑے جمع کشمیر بجائے میں لڑے یہ پہلی دفعہ ہے جب ترنگی کے نیچے چناؤں لڑا جائے گا لیکن جیسے بڑا دکھت تھا جمع کشمیر کے ساتھ بڑا کام گیا جمع کشمیر کے ساتھ سب سے 307 اٹھائی گئی اس کو مکھے دھارا میں لیا گیا اس کو لگلے پچھے دکھے ہم جیسے باقی باردی ہیں اس کا بینیفٹ بھی جس ساری کشمیری اور جمع کشمیر کے لگے اس کا بینیفٹ بھی جو مجھے ہی لگتا ہے بھی جاتی ساتھ کو جانتی بھی ہے ابھی جاتی وہاں ایڈی چوٹی کا جوڑ نہیں لگا رہی ہے پس اپنا آستیتو بچانے کے لیے اپنے اکتو مار پینیٹریٹ کرنے کے لیے اس نے کانیڈر سنا رہے ہیں اسے پتائے کہ اسے مار بہت سیکھے نہیں آنے والی وہ نمبر ون کی پارٹی نہیں ملنے لگا رہی ہے یہ تو تیہ ہے پہنا چلان دوتا چلان تینا چلان تینوں میں ہونا یہی ہے ابھی آپ دیکھئے تو سارے آپ کے ایک سن کے جو ایڈزیپ پونس ہوگی رہا بھی ہے انہوں نے ابھی پہیی کچھ باتا رہا ہے کاران یہی ہے کہ جنتا آج کل بڑی سمجھدار ہوگی ہے اور لوگ نا جب سروے والے جاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے انہوں نے صحیح سے اپنے من کی بات پتاتے بھی نہیں یہ کامرہ دیکھ کے لوگ تھوڑا دائے بائے کرنے لگتے ہیں وہ مسکل ہوگی ہے اسے نکسرواہ election بے انکول ہی اُٹھا کام بھییا اپنے سروے خیل ہوگیا جب مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا بلکل بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے خاص طور پر آدھر جی بے آپ ہی کروک کرنا چاہوں گا آدھر جی کیا پہلے چرن میں ہی دیکھو اچھی ووٹنگ ہوئی بمپر ووٹنگ ہوئی لوگ باہر آئے اور لوگوں کا روزہان ان کا مزاز ان کی باڈی لینگویج ایکسپریشن یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں جب وہ سامنے دیکھتے ہیں تو کیا اس کا افریکٹ اس کا اثر دوسرے چرن پر دیکھا جا سکتا ہے یا جنہوں نے من کچھ اور بنایا تھا وہ اب کچھ من اور بنا رہے ہیں دوسرے چرن کے لیے کیا یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے پہلے چرن سے دوسرے چرن کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے کیا اس میں بوٹرز بدلتے ہیں ان کا موڑ بدلتا ہے اتن جی جی سر سوید نے بتایا کہ اس وقت لوگوں کے من کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ کوئی صحیح بات ہے آج ووٹر بہت سمجھدار ہو گیا وہ ہر ریلی میں جاتا ہے ہر کا مینی فیسٹو پڑھتا ہے ہر ایک کو دیکھتا ہے ہر ساتھ ساتھ چلتا ہے کرنا اس نے اب بھی مرضی ہوتی ہے وہ تو آج کو دیکھتا نہیں ہے اور باقی رہا گی بات کہ دوسرے چرن کا اس میں کوئی شاک نہیں ہے دوسرے چرن میں آپ کیا جو پرسن چرن ہے ووٹنگ پرسنٹیج اور زیادہ پڑے گی پہلے چرن سے زیادہ پڑے گی کیونکہ یہ بلکل نارد کشمیر میں اور جمہو کا جو علاقہ سارا ہے اس میں آپ دیکھیں گے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ووٹنگ پرسنٹیج زیادہ ہوتی رہی ہے کبھی کام نہیں ہوئی ہے تو پھر دس سال کا لمبے آرصہ جو ہے لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے دس سال کے بعد یہاں پہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں شاہتے ہیں وہ اپنی سرکار بنائیں ہم اپنی مرضی کا ریپریزنٹیٹیو چنیں آپ بڑی بڑی ریلیوں کو لے کے یہاں پہ جبوں میں جو کی جا رہے ہیں جو سب کچھ کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا ان بڑی ریلیوں اور پڑھلے اتنا پیسہ لگانے کے بابجود بھی اگر آپ کہو کہ ووٹ ہمیں مل جائے گا تو مجھے لگنا ہوئی ایسا ہو پائے گا پھر در جی آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ ریلیوں کا کوئی پربھاؤ نہیں ریلیوں کا کوئی اثر نہیں ہے میدان پہ یا جو سٹار پرچارکوں کی سوچی بنائی جاتی ہے الگ الگ لوگوں پر الگ الگ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کوئی مہتب نہیں ان چیزوں کا بھی گراؤنڈ پر آدھر جی آپ سن پا رہے ہیں جی 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 بلکب 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 میں صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ بڑی بڑی ریلی کرنے کا عام ووٹر کے پاس آپ کیا لے کے جا رہے ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے آپ نے دیکھ لیا جو باتیں میرے دوست نے کہی ہیں کہ دو جنڈے وہ تین سو ستر پینتیس ہے اس کا ریزرٹ کو آپ نے پارلیمنٹ چلاؤں میں بھی دیکھ لیا پارلیمنٹ چلاؤں میں بھی بتا چل گیا وہاں کی کیا پوزیشن ہے اس وقت جو ہے لوکل مدوں کو لے کے چلنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے مینی فیسٹوں میں سب نے لکھ دیئے مینی فیسٹوں میں سب نے لکھ دیئے لیکن بولنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے باس لوکل مددے کچھ بھی نہیں ہے بولتے نہیں اس کے برہے پر بات نہیں کرتے ہیں سٹیٹ ہڈ کی بات کرتے ہیں سٹیٹ ہڈ کی بات تو سب ہی کرتے ہیں بارتی جنتہ پارٹی بھی کہہ رہی ہیں ہم نے سٹیٹ دینے کا وعدہ کیا ہے آپ دو پارلیمنٹ ہم نے بات کیا اب سٹیٹ ہڈ دیں گے کب دیں گے یہ نہیں پتا ہے وہ بھی باغ رہے ہیں وہ بھی باغ رہے ہیں بس یہی پی ہے لیکن جو لوکل جہاں کیا آپ کو یہ بتا دوں کل کے چناؤں میں پینتیس ہزار جو ہے وہ ینگ ووٹر ہیں جو فرسٹ ٹائم ووٹر ہیں وہ دیسائیڈ کرے گا ان کا فیٹ دیسائیڈ کرے گا پینتی ان کو کیا لینا دینا سب چیجوں کے ساتھ لمبی لمبی باتوں کے ساتھ کچھ لینا اور وہ ووٹر ہے جن کا برت ہی بات میں ہوا ہے جیسے آگر دس سال پہلے آپ دیکھیں وہ کیا آٹھ نو سال کے تھے آٹھ نو سال کا تو ان کو پتہ ہی نہیں کیا پوزیشن ہے آج جمہو کشمیر کی کیا آج انہوں نے ضرورت ہے ایمپلائیمنٹ کی آج انہوں نے ضرورت ہے ایجوکیشن کی آج انہوں نے ضرورت ہے میڈیکل کی آج انہوں نے ضرورت ہے سوشل سیکیورٹی کی اپنے ماں باپ کی کیونکہ میکسیم موجود ہی ہو ہے اپنا کام اپنا شہر اپنے سٹیٹ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے بلکل بہت بہت مہتپورن بات بات کہیں آپ نے اسی کروڑ لوگوں کو آپ مفتق انہاج دے رہے ہو تو کیا ہے اس میں کیا سوشل سیکیورٹی ان کی ہوگی ٹھیک ہے اوکے اوکے میں سمجھ گیا آپ کی بات میں ذرا راجنیتی درشتی کون سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں سوہل جی آپی سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ راجنیتی نیتا میں جو سب سے ہوت سیٹس ہیں کل کے اس چرن میں جس میں مکھی چہرے ہیں عمر عبداللہ ہیں دو سیٹوں سے چھناب لڑ رہے ہیں اور ان کے سامنے کئی ایسے چہرے ہیں جو اس وقت سرکیوں میں ہیں سادھی ساتھ نوشیرہ کی سیٹ جس میں خود رویندر رہنا چوراو لڑ رہے ہیں ان کے سامنے سوریندر چودری ہیں یا باقی انہیں جگہیں ہیں کافی ایسے چہرے ہیں میں عمر عبداللہ کی اگر بات کروں پہلے انہوں نے چناؤ لڑنے کا فیصلہ یا پھر بات کہی تھی کہ چناؤ نہیں لڑیں گے اس کے بعد انہوں نے چناؤ لڑنے کا فیصلہ لیا دو سیٹوں پر لیا لیکن چناؤتیاں ان کے سامنے بھی ہیں لوگ سباب چناؤ میں انہیں ہار ملی ویدھان سباب چناؤ میں کیا پرستیتیاں الگ ہوں گی خاص طور پر پور مکہ منترے عمر عبداللہ کے سامنے جو کینڈیڈیٹس اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گاندربل میں گاندربل گھڑ رہا ہے نیشنل کانفنس کا دیکھیں شیطل صاحب یہ جتنے دگج نیتا آپ بول رہے ہیں ان سب کی باڈی لینگویجز آج پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں ڈیلی ہیں اور کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کانسٹیونسی میری کانسٹیونسی ہے جب تک میں زندہ ہوں ایک گلت فہمیوں کا شکار رہتے ہیں کچھ پولیٹیشنز اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بار الیکشن جیتے ہیں پاور کوریڈورز کو انجوائی کرتے ہیں تو وہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں یہاں نہیں پورے بھارت کی ڈیفرنٹ کانسٹیونسیز میں بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن لوگ سرپریے ہوتے ہیں اور لوگ لوگوں کی ویل جو ہے وہ پرویل کرتی ہے الیکشنز کے ووٹنگ بے پہ دوسرا یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ نیتا ہے جیسے عمر عبداللہ ہے ان کی پاپولیریٹی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے اور ان کے اپوزیٹ کون ہے وہ بھی کوئی اتھرے تف کمپیٹیشن ہے کیونکہ وہ انکمبنسی فیکٹر بھی ہے لیکن جو ریلیز میں آپ کو دیکھ رہا ہے جو عدر جی نے کہا وہ جو ریلیز میں دیکھتا ہے وہ ووٹنگ دے پہ نہیں دیکھتا ہے اور جو ووٹنگ دے پہ دیکھتا وہ ریلیز میں نہیں دیکھتا ہے میں کل ہی کچھ ویجوال دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کا جو کانگریس کی ریلی میں بھی تھے بی جی پی کی ریلی میں بھی تھے اور جندہ دل کی ریلی میں بھی تھے کچھ چہرے ایسے نمائیں چہرے ہوتے ہیں سماج میں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر بھی کھاتے ہیں ادھر بھی کھاتے ہیں اور یہ مہینہ انجوائی کرتے ہیں ریلی میں جا کے مزے لینا بھی ایک عام بات ہے یہ جو آپ پرب بول رہے ہیں لوگ تنتر کا پرب جو ہے یہ کچھ لوگوں کا بڑا اچھے دنوں کا پرب ہوتا ہے اور وہ پیرا اس کو انجوائی کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے ان کے لئے بھی جمہوریت ہے اور بے روزگاری سب سے بڑا مدہ ہے بے روزگاری شیطل جی سب سے بڑا مدہ ہے بلکل ہندو مسلم کی لڑائی بہت بڑا مدہ ہے جو جمہور کشمیر کی election میں آپ کو دکھے گا جب result نکلیں گے اور وہ ہندو مسلم جو divide کیا گیا ہے وہ ایک دن میں اس کو patch up نہیں ہو سکتا ہے وہ ہوا ہے اور اس کو بڑا انفیسائی سے لوگوں نے governance کی ہے اس کا بھی اس کا بھی کہیں نہ کہیں ڈینٹ جو ہے کسی نہ کسی political party کو پڑے گا کہ جمہور کشمیر کی اپنی سبیتہ ہے جمہور کشمیر کا اپنا ایک essence ہے جمہور کشمیر میں different spectrums پہ different لوگوں نے حکومتیں کی ہیں اور یہ چیزیں کبھی کہیں matter نہیں ہوئی ہندو مسلم divide کب سے بڑی important چیز ہے جمہور کشمیر میں جو wedge crate ہو گیا جو دربار موگ بند ہونے سے بھی ہوا ہے کچھ اور چیزوں سے بھی ہوا ہے اس کا وہ بھی ایک ناراضگی ہے لوگوں میں جمہور کے لوگوں میں بھی ہے اور کشمیر کے لوگوں میں بھی ہے وہ بھی آپ کو اس election میں ووٹروں کے مادیم سے ان کا جو اپنا جو ایسا غصہ ہے وہ درشانے کی کوشش کریں گے یہی ایک دن ہوتا ہے جب آپ اپنے نمائندوں کے طریقوں سے اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنا روز جو ہے وہ پرکٹ کرتے ہیں اور اس سرکار کو لاتے ہیں جن سے آپ کو امیدیں ہوتی بلکل یہی ایک سمیدھان کا ایک خوبی ہے اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں سنجی جی بھے آپ ہی بس لوٹنا چاہوں گا سنجی جی جیسے سوہل جی نے بات کہی کی کس طرح سے ابھی جمہور کشمیر کے اندر situations بنے ہوئے لیکن independent candidate ایک نردلی امیدوار کئی ساری سنکھیا میں اس وقت جمہور کشمیر میں چناؤں لڑنے جا رہے ہیں پہلے چرن میں دیکھا ہم نے اب دوسرے چرن میں بھی حصہ لے رہے ہیں independent کا رول اس چناؤں میں کتنا اہم رہتا ہے یا رہے گا independent کا خاص طور پر سیاست کو یا سرکار کو سرطہ کو لانے میں یا گرانے میں کتنا بڑا رول ہے اس وقت جمہور کشمیر میں اور independent کا اتنی بڑی سنکھیا میں بہار آنا چناؤں لڑتاں کیا راجنیتک پارٹیوں سے وشواس اٹھنا جیسے ہیں یا یہ ہم مان سکتے ہیں یا ان کی جو پوزیٹیو راجنیتی ہے وہ زمین پر دکھائی نہیں ہم اس ٹوپک پہ ایک باری پہلے بھی چرچا کردے اس کو بڑے بڑے ویستار سے بتایا تھا بالکل بالکل جو نیردلیہ ابھی دوار ہوتے ہیں آج کل دیکھئے راجنیتی بھینا ایک اوکی پیشن بن گیا ہے اور اس میں پارٹیاں سمیت ہے اب جتنے لوگوں کا انپریسٹ ہے ان ایکسن لڑنے کا چناؤں لڑنے کا وہ کہا جائیں گے وہ نیردلیہ ہی تو لڑیں گے لیکن اسے اس خاص فرق نہیں پڑتا ہاں دمدار نیتا ہوتا ہے کوئی دلیہ لڑنا ہوتا ہے جو کسی پارٹی میں پہلے سمیت ہے اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے کسی کارنمار سے اس نے پارٹی چھوڑا اور پھر چل کے وہ دلیہ لڑتا ہے وہ ایک تکر دلی کی کنڈیشن محبتا ہے بات آپ دیکھیں کہ ہر ایک پرسٹوسی میں آپ کو اگر تین چل اچھے بامچین نیتا ہے جو کسی پارٹیوں سے کھڑے ہیں آپ کو پچیس سے تیس دلیہ وہاں مل جائیں گے جو کھی جمانت بھی اپنی باری پسکل سے بچا پاتے ہیں یہ ان کا راجنیتی میں آنے کا شوق ہے انہوں نے اپنے جریہ بنا رکھا ہے چلو اس طریقے سے میں اپنے مخلے میں اٹلیس نیتا بن کے بھوٹ ہوں گا اور اگر دو چار پانچ دلز دار بھوٹ لے آیا تو میں اگلی بار کسی پارٹی کو دبھا پاؤں گا کہ میں یہ دیکھو میں میں کسی پارٹی سیمبل کی پانچ دلز دار بھوٹ لے سکتا ہوں میں پارٹی کا سہارا دے دو میں آپ کو ایلکسن جیت کے دے سکتا ہوں تو یہ بسکلی میچ پریکٹیس ہے یہ پالٹکس کا میچ پریکٹیس ایکوال ٹو نیردلی امیدوار آپ اس کو ایسے سمجھیں تو آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہوتا ہے بھر نائنٹی نائن پرسنٹ ایسا ہوتا ہے جو جنوینلی اپنے چھتر کے قداور نیتا ہوتے ہیں اور وہ کسی پارٹی سے ٹکٹ نہیں لے کے گھسے میں آکے جس بھی ریجن سے ہوتا ہے وہ نیردلیے کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ نیردلیے دم ہوتا ہے تو وہ اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے ساری چیزیں نیردلی امیدواروں کی چندتی ہیں نیردلی امیدواروں سے پہلے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑھا ہے ابھی بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑھے گا جمہو کشمیر کے اندر تو نہیں پڑھے گا لیکن اس بار کافی مہتو دیا جا رہا ہے کہ نیردلی امیدوار جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں کینگ میکر ثابت ہو سکتے ہیں کشمیر کے اندر خاص طور پر یہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کچھ بھی پڑک کرنا بڑا مشکل ہے پر فیوری جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ نیردلی امیدواروں سے کئی کچھ خاص اثر نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ تب کام آتے ہیں جب معاملہ برابر کا ہو جائے کہ تراجی اوبسکل ایک دو بوٹ سے ایک دو سیٹ سے اوپر نیچے ہو رہی ہے تب نیردلی آ جاتے ہیں بلکل فرم میں آپ کو جھارکند کا یاد ہوگا جب پانچ سیٹوں کی کمی تھی اور پانچ نیردلیے تھے وہ پانچوں میں سے ایک مخمانتری بنا اور چار مانتری بنے تب جائے کے سرکار بنی کبھی کبھی ہی آتا ہے جمہو کشمیر میں تھوڑا مسکل ہے کہ ایسا سیٹویشن آ پائے گا آدھر جی آپ سہمت ہیں اور میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈپینڈنٹ جو ہوا بن رہی ہے جمہو کشمیر کے بارے میں جب آر اتوڑی ہے جمہو کشمیر میں جو نیردلیے کھڑے ہیں تو سفنوجت نیردلیے ہیں وہ کسی نیردلیے نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو بین کیا گیا جماعتیں کو بین کیا گیا اس کے لئے پر نیردلیے کھڑے ہوگے یا جینیر رشید کی پارٹی کو رکھو گنایز نہیں کیا گیا ان کی پارٹی سے کھڑے وہ بھی نیردلیے ہوگے اور پارٹی جنتہ پارٹی سے خود کا ہے کہ ہم جمہو سے سیٹے لیں گے اس کے ساتھ کو نیردلیے سے ملکے سرکار بنا لیں گے اس لئے ان نیردلیے انہوں نے بلکل صحیح کہا یہاں پہ جمہو کشمیر کی استطیق کچھ ہو رہا ہے جمہو کشمیر کی استطیق جو ہے جمہو کشمیر کی سرکار وہ ان کی اوپر بہت ڈیپینڈل ہے خاص کر بارٹی جنتہ پارٹی آپ خود دا اندازہ لگا لیں جب آج ساٹھ کارسٹ سلٹوں پہ چنانب لڑ رہے ہو اور ٹو تھرڈ مجارٹی سے آپ سرکار پڑھانا چاہتے تو کس طرح بنے گی پیرو انسی کے ساتھ آپ جاہاں نہیں سکتے کانگریس کا ساتھ آپ جاہاں نہیں سکتے پی ٹی پی کو آپ نے ایک طرف کر کے چھوڑ دیا پہلے ہی تو آپ کیا رہا گیا پیچھے پیچھے وہ ہی رہا گیا نردلیوں کے سارے تو یہ سرکار پڑھانا چاہتے ہیں اس لیے نردلیوں کا بہت بڑا روڈ رہے گا آنے والے دنوں میں سچوچتر نردلی ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جو نراز ہو کے کھڑے تھے نراز ہو گئے ہے کہ جب دو یا تین کھڑے ہوتے ہیں اتنے جب کھڑے ہیں وہ بلکل سوٹ سمجھ گیا ایک سانجیز کے ستاہیت کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سوہل جی کیا کیا نہ چاہیں گے واقعی میں ایسا ہے آپ کیا انیلائز کر پا رہے ہیں کہ جب پردام آرٹ کو نکل کر سامنے آئیں گے تو کیا ایسی سچویشن جمہو کشمیر کے اندر کریٹ ہوگی بنے گی کہ انڈیپینڈنٹ کینگ میکر کے روپ میں نکل کر سامنے آ سکتا ہے بلکل سنجیز جی نے ٹھیک کہا کہ انڈیپینڈنٹس کا رول جیسے انہوں نے الیبوریٹ کیا ویسے ہی ہوتا ہے اور یہاں جو انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں ایک نے ایک کو اپنے کھاتے میں لے لیا ہے بی جی پی نے بولا انجینئر شید جو جیتے گا وہ ہمارا ہے باق میں ریفیوٹ کر دیا اور پہلے بولا اپنی پارٹی والا ہمارا ہے اب وہ ہماری بی ٹیم ہیں پھر بولا سجاد اس سے پہلے بولا سجاد ہماری ٹیم ہیں ہم وہ لڑیں گے تو کہنے کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ کرتے کرتے سب کو ایکسپوز کر دیا ہوا ہے کہ کون کس کی اے ٹیم ہے کون کس کی بی ٹیم ہے اور جمع کشمیر کے لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کس کی ٹیم ہے کون کس کی بولی بولتا ہے کون کس کی بولی نہیں بولتا ہے یہی میں نے آپ کو کہا یہ سسپنس جو ہے قائم دائم رہے گا جب تک رزلٹ آتا ہے اور رزلٹ وہی آئے گا جو یہاں کی ریجنل پارٹیز کا جو ہوتا تھا انہی کو لوگ ووٹ کریں گے جو کریڈبل لوگ ہیں انہی کو ووٹ کریں گے اور کریڈبل لوگ جو ہیں وہ ساری ریجنل پارٹیز نے اور نیشنل پارٹیز نے ان کو منڈیٹ بیا ہوا ہے اب اے نہیں بھی دو چار ٹریڈیشنل فیس نہیں آئیں گے لیکن لگ بگ سمیق رن ویسا ہی رہے گا جیسا نوربل الیکشنز میں آپ دیکھتے ہیں اور انڈیپینڈنٹس کا جو رول سنجی جی نے بتایا وہی رول ہوتا ہے اگر کہیں کسی میچ میں لاسٹ میں آپ کو چار رن چاہیے اور ایک بول رہے گے اور ایک چھکا پار دیا تو آپ بن گے تو وہی حال یہاں بھی رہے گا اگر وہی حال رہے گا جی آج کل سبسٹیچوٹ بھی ہوتا ہے اور سنجی جی آخری پہ آپ سے کمنٹ لوں گا آخری کمنٹ دس سیکنڈ پہ جی سب دیکھئے ابھی تھارڈ فیج کا الیکشن ہو جانے دیجئے یہ جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ جمہور کسمیر کا الیکشن تھوڑا پیڈکٹیبل نہیں ہے بڑا مسکل ہوگا پیڈکٹ کرنا بڑا جیسے کی ابھی تک جو پیڈکسن آئی ہے کہ تریسنکو ریزلٹ آنے والا ہے ریزلٹ ایکشنی تریسنکو ہی آئے گا سرکار بنادہ کسی کے لئے بہت مسکل ہونے جانا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آدھر جی شکریہ سنجی جی آپ کا بھی شکریہ اور سوہل جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے سا چڑھنے کے لئے اور یہ خاص چرچہ کرنے کے لئے انتظار اب اور بھی کم ہوتی جا رہا ہے کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں چند کچھ گھنٹے بچے ہیں اور ان کے بعد جو ہے وہ دوسرے چرن کا مطدان شروع ہوگا اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد تیسرے چرن کا مطدان ہوگا اور تیسرے چرن کے بعد آٹھ اکتوبر کو فائنلی نتیجے نکل کر آئیں گے لیکن جس طرح سے چرچہ میں ہمارے بہباروں نے کہا کہ جو اس بار کے نردلی امیدوار ہیں وہ یا تکنگ میکر بن سکتے ہیں یا ان کی اہم بھومکہ ان چناؤں میں پریڑاموں سے پہلے نکل کر ساپنے آ سکتی ہے اس کی بھومکہ رہے گی کون بھاری پڑے گا کون فیکہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے جازت نمسکار